نارویج نارویج میں بھی ہیں ہمارے ہاں بھی ایک جماعت ہیں اور اس وقت وہ بڑی جماعت ہے تین بڑی جماعتوں میں وہ شامل ہوتی ہے جس کا رویہ جو ہے اقلیتوں کے لیے تند اور ترش ہوتا ہے اور وہ ایسے قوانین بنانا جاتی ہے جس سے اقلیتیں بالخصوص مسلمان جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ترش ہو سکتی ہے تنگ ہو سکتی ہے میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں وہ اس جماعت کی جس کے میں نے ابھی بات کی ہے اس کا بالکل اپوسٹ ہے اگر وہ اس طرف کھڑے ہیں اور تارکین وطن کی زندگی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرف کھڑے ہیں ہم تارکین وطن کی زندگی کو اقلیتوں کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ان کو جائز مقام دینا چاہتے ہیں معاشرے میں میں نے ایک دفعہ پھر اگر میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیج کروں تو میری پارٹی نے مجھے ایک مسلمان ہونے کے باوجود یا شاید اسی وجہ سے کہ وہ ایک رول مادل بنانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں کہ اس ملک میں مسلمان بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں اس طرح خیر مسلمان کام کر سکتے ہیں یہ بھی اتنی ذمہ دار ہیں یہ بھی اتنی قابل ہیں اور ان کا بھی اتنی حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کا ہے تو ہم دو ہماری پارٹی اور وہ جو دوسری پارٹی اس کا نام فرمس کرس پارٹی ہم اس کو کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بلکل اپسیت ہیں اچھا پرولم بیندی مادری زبان ہر انسان دی خواہش ہوندی ہے وہ سکھے اور بولے بھی لیکن اگر تسی امریکنوں دیکھو تو امریکن تقریباً ایک سو پچھونجا مادری زبانوں سکھاندہ بختلف جگہ دے انتظام انسٹیوشنز نے یہ کوئی صورتحال جوڑی ناروے چھے او کی صورتحالیں مادری زبان کس طرح اگل جاندہ کوئی پروسس ہے یا تسی فسیلیٹیٹ کر دیو سٹیٹ دی سدہ دے انتے کی اصحاب ہے مادری زبان بڑی اہم ہوتی ہے جی یہ بڑی اہم ہوتی ہے اور مجھے اس وقت شرمندگی سے محسوس ہو رہی ہے دیکھنے والے سننے والے جانتے ہیں کہ میری لاہور میں پیدائش ہے لیکن میں اردو بول رہا ہوں اس لیے اور میں اس سے معذرت کرتا ہوں آپ سے بھی اپنے سننے والوں سے بھی کیونکہ پچھلے تیس سال سے میں ملک سے باہر ہوں تو سبان پنجابی میں اس کو پریکٹس نہیں کر پا رہا اس لیے مجھے مشکل پیش آتی ہے درست اس طرح ہاتھ رونے کی تو آئی ہوپ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اور میرے سننے والے بھی دیکھنے والے معذرت قبول کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کو یہ مفت میں ایسٹس مل گئے ہیں وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہوں چائنیز بیک گراؤنڈ کے عربی بیک گراؤنڈ کے دوسرے بیک گراؤنڈ کے لوگ جو یورپ میں جا کے رہنے لگے ہیں مثلا میری میرے بچے جو ہیں ان کو گھر میں ہم اردو بولتے ہیں میرے بچے اردو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں لکھ نہیں سکتے میں سوسائیٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو سکھا دیں اردو بہت آسانی سے وہ سیکھ جائیں گے لکھنا پڑنا سکھا دیں بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے تو اس کا معاشرہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بچے کل نورویجن امباسٹر بن سکیں گے پاکستان میں نورویے کے لیے کاروبار کر سکیں گے پاکستان میں نورویے کے لیے جا کے جو ہے کوئی اچھی بات کر سکیں گے پاکستان میں تجارت کر سکیں گے سیاست کر سکیں گے پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں گے ملکل اسی طرح جو بچہ جس کے والدین چینی ہیں اگر آپ اس کو چیدی زبان لکھنا پڑنا سکھا دیں تو وہ اتنی بڑی ایکانومی ہے جس میں جا کے وہ آپ کا کاروبار کریں گے سفارت کریں گے تجارت کریں گے تو یورپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس میں یورپ کا اپنا انسانی اپنی عمر میں اپنی بچپن میں جب یہاں پہ پڑھا تو اردو سیکھی تو اس سے میں نے داتا گنج بخش حجویری کو پڑھا اس سے میں نے علامہ اقبال کو پڑھا اس سے میں نے ہمارے بزرگوں نے دین جتنی جتنی میں نے پچھلے سات آٹھ سو سال ہندوستان میں کی میں نے وہ کتابیں پڑھیں اس سے میں اس سے روشنی اور علم میں نے حاصل کیا یورپ میں جو بچے ہیں جب وہ اردو نہیں پڑھ سکتے تو یقلخت ان کا واسطہ راستہ اپنے دین کے اپنے تاریخ سے کر جاتا ہے ان کے سامنے علامہ اقبال کی کلیات اقبال پڑی ہوں خزینہ ہے عقل کا حکمت کا دین کا ہر چیز کا لیکن وہ اس کو کھول نہیں سکتے اس کو پڑھ نہیں سکتے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے اقلیتوں کا اس پہ کہ ان کا واسطہ کٹ جاتا ہے ان کے ماضی سے ان کے دین سے ایڈنٹیٹی کمزور ہو جاتی ہے ان کی شناخت کمزور ہو جاتی ہے اور یورپ کا اپنا نقصان یہ ہے کہ وہ بچے اتنا بہتر کام نہیں کر سکتے ملک کے لیے باہر جا کے جتنا وہ کر سکتے ہیں اگر ان پر تھوڑی سی منت کی جائے نورویجن حکومت کچھ کر رہی ہے فیرد بارے نہیں کر رہی نورویجن حکومت یورپ کے باقی مبالک کی طرح یہی ہم کرتے ہیں کہ آپ کو زبان اس وقت تک سکھاتے ہیں جب تک آپ نصاب کو نورویجن زبان میں پڑھنے کی قابل ہو جائے جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو نورویجن زبان ہی میں تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے آپ کی مادری زبان آپ کی سمداری ہے اور میری جو پارٹی جو ہے ہم نے ہمیشہ سکھائے کہ آپ بچوں کو ان کی مادری زبان بھی سکھائیں اس سے بچوں کا بھی فائدہ ہے اور معاشر کا بھی فائدہ ہے ناظرین صاحب بریک اگر تھوڑی دیت وستے جاویں گے ناظرین اتھلاویں گے ایک چھوٹی جی بریک اور بریک تو بعد آگے سی چودری اکتر صاحب دنال جوڑی سیاسی صورت آلے ادھتے گر بات کریں گے موسیقی 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 وولکم بیک ناظرین سرڈن راجہ اکتر چودری سارے نیڑے قومی سمدی ناروے دے ڈپٹی سفی کرنے انہوں نے گفتگو دوں اگے بدانے چوئے صاحب تو سی سیاستدان ہو ناروے دے پاکستانی سیاستدان انہوں نے بھی دے ہو کی فرق محسوس کیتا ہے تو سی پاکستانی سیاستدان میرے کلیگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے لیے زیادہ احترام ہے فرق ظاہر ہیں بہت سے فرق ہیں پاکستان میں پچھلے ساٹھ سال سے جو سیاسی پہیا ہے وہ ٹھیک سے نہیں چل سکا بار بار سیاستدان جو ہیں ان کا راستہ روک دیا گیا ہے سیاست ایک سکول کی طرح ہوتی ہے آپ اس سکول میں پہلی جماعت سے داخل ہوتے ہیں پھر آپ اس میں پانچ میں پرائمری پڑھتے ہیں پھر آپ میٹرک کرتے ہیں پھر آپ انٹرک کرتے ہیں پھر آپ بی اے کرتے ہیں پرائمری کرتے ہیں پھر آپ پی ایش ڈی کرتے ہیں تو وہ جو سفر ہیں وہ سکول ہیں وہ بار بار جو ہیں وہ بچے کو سکول ہی بند کر دیا راستہ میں لوگوں نے چھے جنرل آئے انہوں نے سکول ہی بند کر دیا راستہ میں تو اس کی وجہ سے ہمارے میں سیاسی ہمجتہ ہوں کہ پاکستانی سیاسدانوں کو نقصان پہنچا ہے سیاسی سفر کو چلانے میں اور میچورنس میں ان کا ان کا فرق ہے لیکن میں سیاسی ہمجتہ ہوں پاکستان میں بڑے مچورسیہ سیاسدان ہے کل شام کو میری بیگم فہمیدہ مرزا سے ملاقات تھی انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں ہم سے بات کی اور کھانے پر بھی بولایا میں سیاسی ہمجتہ ہوں بڑی مچورسیہ سیاسدان ہے کمپیریزن کس نہ کرو گے تقابلی جائزہ کس نہ نہ ہو گے میں کرنا نہیں چاہتا تقابلی جائزہ میں سیمجتہ ہوں کہ یہ جائز نہیں انسانوں کے درمیان تقابلی موازنہ جائز نہیں ہے مختلف جو ہے نا وہ آپ کی گراؤن سے مختلف ہوتے ہیں ایک سوچ کے حوالے ہاں سوچ کے حوالے سے جو ہے پہلے مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان میں بڑے سمیدار سیاسدان فہمیدہ مرزا ان میں سے ایک ہیں اور مجھے بڑی مجھے بڑی خوش ہی ان سے مل کے ان سے بات کر کے ان کے درد لوگ بیڑے تھے اور بھی سمیدار لوگ تھے باقی ہے موازنے کی مطلب ہے کہ سیاسی سوچ کی تو میں سمیتا ہوں میری خواہش ہے کہ پاکستانی سیاسدان جو ذمہ داری ہے ان کی پاکستانی ہونے کے وجہ سے بھی اور دنیا کی جی ذمہ داری ہے اس کو اس میں ذرا بہتر اس میں حصہ لیں دیکھیں دنیا اب بڑی چھوٹی ہو گئی ہے جو نرویڈین سیاسدان کرتا ہے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہم کرتے ہیں کانون سازی ہم کرتے ہیں اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوتا ہے اب یقین کیجئے کہ اس کا اثر پاکستان میں ہوتا ہے مثال کی طور پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے چھے سو فوجی جو ہے ہم نے یونائٹی نیشن نے جب فیصلہ راردات پیش کی تو ہم نے بھیجے افغانستان میں تو اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑھا ہے اسی طرح پاکستانی سیاسدان جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا اثر یورپ میں پڑھتا ہے اس وقت دنیا میں جو کیا اسے کہتے ہیں انتہا پسندی کی ایک لہر چلیوی ہے اس میں ہماری خواہش ہے